اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل کلندر سنبل کا تو وہ حساب ہے رسی جلگی بھل نہیں گیا آج سب کی محتاج بن گئی لیکن ابھی بھی اکڑ وہیں کی وہیں تبریز کے ماں باپ جو گاؤں جانے کے لیے ریڈی تھے تو ماں باپ سے کہنے لگا دوری ادن آپ کے ساتھ نہیں جائے گی وہاں جا کر کوئی ملازمہ رکھ لیجئے گا یہاں پر تو ماں باپ کا موں کھلا کھا کھلا ہی رہ گیا کیونکہ ماں تو کبھی نہیں چاہتی تھی کہ تبریز اور دوری ادن کبھی بھی ایک ہوں لیکن یہ تبریز آج بھی تو اپنے مفات کی وجہ سے ہی دوری ادن کے ساتھ ہے اس کی بیٹی جو سنبھال رہی ہے اب سنبل جو خود کو نہیں سنبھال سکتی بلا اس کی بیٹی کو کیا سنبھالے گی ایسے میں اپنی بیٹی کے معاملے میں تبریز اور کسی پر یقین نہیں کر سکتا جتنا کہ دوری ادن پر جب سنبل کو پتا چلا کہ تبریز نے دوری ادن کو یہاں پر رکھ لیا اور ماں باپ چلے کے تو بہت غصے میں آ جاتی ہے تبریز اسے پانی کا گلاس پلاتا ہے اور اس کے غصے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی جب تبریز اس کے پاس آیا تو اس کا موں ہی نوچ دیتی ہے اب تو تبریز کو بہت غصہ آ جاتا ہے لیکن آخر وہ غصہ ہمیشہ کی طرح پی ہی جائے گا لیکن اب بس کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ سنبل کچھ نہیں کر سکتی اور اس کے پاس بیٹی بھی ہے تو وہ بہت آسانی سے سنبل کو بلیک مین کر سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ یہاں پر وہ سٹیپ اٹھائے گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر گاؤن چلا جائے اپنی بیٹی بھی ساتھ لے جائے جو کہ دوری ادن سنبھالے گی سنبل کے باپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی جو کہ کاروبار میں بہت لوس ہونے لگے گا اس طرح ان کے حالات بہت ہی ڈاؤن ہو جائیں گے سنبل کے باپ کی بھی دیت ہو جائے گی جس کے بعد بہت ممکن ہے کہ سنبل غصے میں آ کر خود کو بھی کچھ کر دے جس کی وجہ سے سنبل بھی اس دنیا میں نہ رہے ایسے تبریز اور دوری ادن خوشی خوشی اس بچی کے ساتھ زندگی گزاریں گے فرنڈز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سنبل کا انجام آخر میں یہی ہوگا کہ جتنا وہ غصے کی تیز ہے وہ آخر میں خود کو کچھ کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے اس کا انجام کیسا ہوگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب پیل کے ساتھ ہی بیل کا نوٹیفکیشن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ